اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے دس رجب عزت امام محمد تقی علیہ السلام بچپنی سے پرودگار نے آپ کو ہر کمال عطا کیا تھا علمی شجاہت صحاوت اور عبادت میں کمال رکھتے تھے ایک دفعہ بغداد کے باہر بچے موجود تھے تو مامون اپنی سواری پر آیا تو اس نے دیکھا کہ سب بچے دیکھ کر اس کو باغ گئے لیکن یہ بچہ امام اسی بچوں میں موجود تھے وہاں کھڑے لے مامون کی جب سواری سے اترا تو کہا کہ بچے سب بچے باغ گئے آپ کیوں نہیں باغ گئے تو امام نے کہا کہ اس لیے کہ اگر میں تجھے ظالم سمجھتا تو تیرے ظلم کی وجہ سے راستے سے ہٹ جاتا اگر راستہ تنگ ہوتا تو میں راستے سے بھی ہٹ جاتا اور تیسرا امام نے فرمایا کہ اگر میں کسی ایسے خاندان کا بچہ ہوتا کہ جہاں پر باغنا وہ صفت ہوتی ہے لیکن میں تو حیدر قرار کا فردہ دوں ہمارے خاندان میں تو شجاعت اس قدر ہے بہادری اس قدر ہے کہ پرودگار نے ہمیں شجاعت کا کمال عطا کیا لہذا کہتے ہیں مامون چلا گیا اور اس نے جا کر باز چھوڑا باز جب واپس آیا تو اس کے موں میں ایک مچھلی تھی جب مامون واپس اسی جگہ پر آیا تو بچے دیکھ کر اس کو باغ گئے لیکن امام اسی جگہ پر موجود رہے کہتے ہیں ہاتھ میں اس طرح مٹھی میں یہ مچھلی کو چھپا کر کہنے لگا بچے بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے تو امام نے فرمایا کہ پرودگار نے زمین اور آسمان کے درمیان میں دریاء پیدا گئے دریاؤں میں مچھلیاں پیدا گئے اس روح زمین پر کچھ لوگوں کو اقتدار دیا اور ان کے دل میں شوق کا شکار پیدا کیا شوقی شکار پیدا کیا اور یہ لوگ اپنی باز کو چھوڑ کر جب باز واپس آتا ہے تو اس کے موں میں مچھلی ہوتی ہے اور یہ لوگ مچھلی کو اپنی مٹھی میں چھپا کر خاندانِ نبو و سو رسالت کا امتحان لیتے ہیں جب امام نے یہ جبلے کہا تو ہم عرض کہتے ہیں مولا اس نے کہا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں پوچھا تھا میرے ہاتھ میں کیا ہے تو آپ کہا دیتے ہیں میرے ہاتھ آپ کے ہاتھ میں مچھلی ہے یہ کیوں کہا تو امام نے فرمایا اس لیے کہ میں دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پرویدگار نے ہمیں علم کی ابتداء کو بھی بتا دیا ہے اور علم کی انتہا کو بھی بتا دیا ہے ہم علم کی ابتداء کو بھی جانتے ہیں علم کی انتہا کو بھی جانتے ہیں